پہلے میں آپ کو کوٹ کا بتا دوں آج جو کیس چل رہا ہے کوئی 36 دن 37 دن ہو گئے ہیں جج صاحب چار دفعہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے بیل ہیئرنگ کی توشہ خانہ ٹو میں اور جج صاحب اس سے بھاگ رہے ہیں اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو القادر ہیں جو جج صاحب ناصر جاوید صاحب جو سزا دینا چاہتے ہیں ہمارے لائرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ کیس بیل سنیں جج صاحب بیل سے بھاگ رہے ہیں ہمارے لائرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر پہ جو یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں انہوں کہتے ہیں ہم اس کو ڈیلی کریں گے اس وقت مقابلہ یہ چل رہا ہے ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان جیل سے باہر آ جائیں کیونکہ ناجائز اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیج صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیل نہ سنیں یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا جیل کے کیس کے بارے میں دوسرا اندر ایک دو جو آپ کے صحافی بھائی تھے انہوں نے آج اتراز کیا کہ کل میں نے چینل کے نام لیا دیکھیں ہم تو نہ سیاستدان ہیں نہ ہم میڈیا کے بارے میں اتنا سمجھتے ہیں ہم نے جو چیز دیکھی ہم نے بیان کر دی لیکن آج مجھے یہ خوشی ہوئی میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آج ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ اندر آئے ہو نہیں لیکن کافی لوگ اندر آ گئے ہیں دیکھیں پہلے صرف دو تین لوگ بیٹھے تھے تو ان کے اوپر پریشر تو پڑ رہا تھا جو اندر تھے لیکن ما شاء اللہ میں نے کہا کہ آج آپ اپنے باقی صحافی بھائیوں کے ساتھ آئے تو میں اچھا لگ رہا ہوں یہ دو باتیں ہو گئیں تیسری بات عمران خان نے آج بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور انہوں نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں وہ آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو خواتین کا بہت اہم کردار تھا الیکشنز کے اندر انہوں نے خواتین انہوں نے پہل کی ہمیشہ بڑی جو مومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین پہل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نکلتی ہیں ماں کب نکلتی ہیں گھروں سے جب ان کو اپنے بچوں کی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اس کا مطلب یہ اسی کو انقلاب کہتے ہیں کیونکہ گھروں سے نکل کر آتی ہیں اور ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا نو مئی کو ہم یہ کبھی نہ بھولیں ان خواتین نے وہ ظلم برداشت کیا انہوں نے اس کا سامنا کیا اور اس کے باوجود یہ خواتین کھڑی رہیں اور میرے ساتھ اس وقت جن کا بہت جن کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کہتے ہیں جو ایکزامپل ہے کہ آلیہ حمزہ جنہوں کے ساتھ ایک جیل نہیں کتی جیلوں میں سے گزری ہیں لاہور میں تھی پھر ان کو لے گئے سرگودہ جیل پھر اس کے بعد لے گئے گجران والا اور گجران والا سے بھی ان کا ارادہ تھا پولیس آ کے باہر کھڑی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ گجران والا سے ان کو کہیں بلوچستان یا سندھ لے جائیں یہ اس قسم کی جو ظلم ہو رہا تھا یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے جب باہر آئے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک ان کو دھمکیاں نہیں مل رہی آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہو رہا آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ایجنسی کی گاڑیاں نہیں پھرتی ہیں آپ کے سامنے خواتین کھڑی ہیں آج بھی ہم کھڑیں ہم انشاءاللہ آٹھ فروری کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں کہ ہم خواتین آگے ہم مائن نکلیں گی ہم اپنے بچوں کے لیے سبتمبر کے لیے آٹھ فروری میں نے کہا دیکھیں میری وات سنیں آٹھ فروری کبھی نہیں بھول سکتے آٹھ فروری کا ہی یہ اب سنامی میں کہنے لگی ہوں آٹھ فروری کی سنامی ہے جو آٹھ سبتمبر تک پہنچ چکی ہے آج عمران خان نے بھی یہی کہا تھا انہوں نے کہا آپ نے آٹھ فروری کو ضرور نکلنا تو ہم نے ان کو کریکٹ کیا کہ آپ نے آج آٹھ فروری کہہ دیا ہے سبتمبر کو مجھنے کے ایک ہی چیز ہے مہینے بدل گئے ہیں لیکن ایک ہی وقت آ گیا ہے وہ شروعات تھی یہ اگلا فیض آ گیا ہے آپ نے سمجھا نہیں کہ جب یہ مائن نکلی ہیں پہلے بھی نکلی تھی آپ نے پہلے ظلم کیا کہ آئندہ کبھی کوئی خاتون گھر سے نہ نکلے ہم پھر نکلیں گے ہم آئیں گے آج سبتمبر کو ہم سنگجانی میں برپور حصہ لیں گے ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں جو آگے ہماری ایکانومی کا حال ہونے جا رہے ہیں کہتے ہیں آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے یہ جو کرزے لے رہے ہیں یہ آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے یا ان کا لائف سٹائل ان کا رہن سین ہم نے اس کا کرزہ برداشت کرنا ہے تو اس لیے میں پھر سے کہنے لگی ہوں میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں آپ نے آٹھ فروری کو ضرور نکلنا ہے اور انشاءاللہ پھر سے ملکہ ہم آپ نے نکل ملکہ پھر سے ملکہ پھر سے ملکہ آپ جانے گھر ملکہ آپ آپ